بعض علماء سے میں نے کہا کہ کیا نداہت اور افت ایک ہی چیز نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں تم نے دونوں کے اکٹھا کر کے ظلم کیا ہے کہ تم ایک ہی چیز ہے الگ الگ ہیں پھر بتایا اس نے کہ افت اس کو کہتے ہیں کہ ممنوع چیزوں سے بچ جانے کو اپنے آپ کو سیف رکھ لینے کو افت کہتے ہیں اور نزی کہا کہ کوئی مباہ چیز ہے لیکن اس چیز میں جانا بروقت لیے اس کے لیے مناسب نہیں ہے تو اس انسان اس سے بچ کر کے اس سے بہتر کرتا ہے تو وہ نزی ہے کیونکہ ہر مباح کام ضروری نہیں کہ آدمی کیا بھی کرے بعض اوقات یوں کرتے کرتے وہ حرام کی سرحد تک پہنچ جائے گا تو یوں کیا کہا جائے کہ جو آپ نے تعریف یا دونوں میں فرق بیان فرمائی ہے تو افت یا نزاہت دونوں میں سے اوپر اور بلند درجہ کس کا ہوا افت اور نزاہت میں بلند درجہ نزاہت کا ہوا اس لیے کہ نزید انسان اس سے بھی بچتا ہے یعنی اپنی زندگی کو اونچے میار پہ ہی رکھنے کوشش کرتا ہے نیچے اتر کر کے جو چیزیں اس کے لیے جائد ہیں تو اس کے اوپر نہیں اترتا ہے اس لیے کہ جائد بعض حالات میں ہوتے ہیں لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ اونچے درجہ کو اختیار کیا جائے اس لیے اس کا مقام اس سے کچھ اونچا ہے یعنی ہر وہ کام جو جائز ہے مباح ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی وہ کیا کرے مثلا ابغض الحلال علی اللہ الطلاق کہ اللہ کے نزدیک سب سے حرام کام حلال کام جتنے ہیں ان میں سب سے ناپسندیدہ ترین طلاق ہے تو حلال تو ہے لیکن ناپسندیدہ ہے تو گویا نزاہت کے معنی یہ ہو گئے کہ بعض حلال کاموں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے اچھا میں نے بتایا تھا کہ دونوں کے بھی کٹھا ہی بولے جاتے ہیں مثال کے طور پر قرار مجید میں ارشاد ہے ایسے افراد جو کی بہتی کمزور پستی کے حالت میں ہیں کھانے پینے کے سامان نہیں ہیں ان کی حالت دیگرگوں ہے لیکن اب ان کے ظاہری حالات سے نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ایسے ہیں تو نا جاننے والے جو سمجھدار نہیں ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ مالدار ہیں کیوں؟ من التعفف تعفف کی بنیاد پر یعنی ان کے افیح بننے پر بچے جانے پر کس چیز سے؟ سوال کرنے سے لیکن سوال کرنا اندر ضرورہ جائز ہے مباح ہے ضرورت کے وقت اس سے ماغنا اپنی ضروریات کو ماغ کے پوری کر لینا جب انسان اس ضرورت میں پڑ جائے تو ماغنا درست ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ وہاں بچتے ہیں گویا کہ عفت یہاں بمانا نزاحت ہے تو ایسی صورت میں عفت و نزاحت کبھی اکٹھا ہو جاتے ہیں معنی میں اور کبھی الگ الگ ہوتے ہیں تو انسان کا یہ صفت ظاہر کرنا قرآن مجید میں اس صفت کو بیان کیا گیا ان کی مدح میں تعریف میں مدح اور تعریف میں بیان کیا گیا ہے اس لیے کہ ایسے افراد کے پاس لوگوں کے مالوں میں تمہ اور لالش نہیں ہے اور اسی طرح سے اپنے آپ کو دنات یا ماغنے کی ذلت سے بچانا چاہے لیکن حالات دگرگوں ہیں جائز تو تھا لیکن پھر بھی بچتے ہیں ایسے لوگ مستقیقی دھونڈ کے دینا چاہیے یا ایک بار اشارہ کر دیا لیکن چپک نہیں جاتے پیسے نہیں پڑ جاتے ماغنے والے اور تعفف سے کام لینے والے بہت فرق ہے ضرورت مند دونوں مان لیجئے ماغنے والے بھی ضرورت مند ہے یہ بھی ضرورت مند لیکن متعافف انسان جو ہے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے اپنے آخری کوشش کی حد تک وہ زیادہ کامیاب ہے اور قابل تعریف اس لیے یحسم الجاہل و اغنیہ من التعفج جو سور بقرہ کی آیت نمبر 273 میں آیا ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلا شبا ان کو دیکھنے والے سمجھتے نہیں لیکن یہ اپنے لالج سے دور رہنے میں نزیح بننے میں پوری کوشش کرتے ہیں دیکھنے والے یہ جان نہیں پاتے کہ یہ محتاج ہے فقیر اس لیے کہ وہ کسی سے کچھ مانگتے نہیں یہ تنزہان یا فتن کرتے ہیں تو مزید کتاب و سنت کے حوالے سے اگر اس سلسلے میں کچھ مثالیں یا گفتہ کو آگے بڑھائی جائے جی ہاں جب وہ بلا شبا یہ ایک بہترین صفت ہے اور اس سے متصف ہونا چاہیے انسان کو اپنے آپ کو ایک میعار پر رکھنا چاہیے نہ کی دناعت اور پستی کی سطح پر اتر جانا چاہیے جو نزاحت کے خلاف ہے تو دناعت کی یہ شریعت میں منع بھی ہے تو انسان کو اپنے مقام کو سمجھنا اس حد تک رہنا یہ مطلوب ہے تو اسی لیے قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں اب میں نے جیسے بتایا تھا کہ یہ نزاحت جو ہے انسان کے صرف مانگنے کی حد میں نہیں بلکہ اس کے ہر قبیح چیز کو چھوڑ دینے میں ہر قبیح چیز کو چاہے اور یا اسی درے سے اس کو چھوڑ دیتا ہے یا یہ بھی ایک طرف سے سمجھ لیجئے دوسرے مفہم میں کہ اگر کوئی اچھا کام ہے اور نہیں کرتا ہے انسان نہیں کرتا ہے تو یہ برائی سمجھے جائیں گے تو یہ بھی برائی ہے ایسا نہ کرنے والا اچھے کام کو نہ کرنے والا یہ نزیح انسان نہیں ہے تو گویا کہ یہ صفت خاص جو اچھائی کو کرنا اور برائی سے باز رہنا یہ نزیح انسان کی صفت ہوتی اس لئے کہ دونوں پہلوں دونوں راستے میں خیر دیکھتا ہو خیر کس طرف ہے اچھے کام کے کرنے میں خیر ہے برے کام کے چھوڑ دینے میں خیر ہے یعنی خواہ اقدام ہو یا احجام احجام ہو یعنی آگے بڑھنا ہو یا پیچھے ہٹنا ہو یا رکنا ہو اب ایہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں یہ سورہ عنام کے آیت نمبر 151 میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فہش چیزوں کے قریب نہ جاؤ چاہے وہ کلی ہوئی ہوں اور چاہے وہ دھکی ہوئی ہیں چھپی ہوئی ہوں لیکن اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا ہے کہ فہش چیزوں کے قریب نہ جاؤ اس کا ایک مفہوم تو یہاں تھا کہ اچھی چیزوں سے قریب رہنا چاہیے دوسرے فہش چیزوں کے قریب جانے میں کیوں حکم دیا نہ جاؤ اس لئے کہ اس سے انسان کی دنا ظاہر ہوتی ہے پستی پستی ظاہر ہوتی ہے قریب بھی نہ جاؤ ہاں اب اس میں عام طور سے ہماری سمجھ میں یا عام لوگ کے درد فہش کا جب استعمال ہوتا ہے فہش چیزوں کا تو اس میں زنہ ہے لیوات ہے اور چیزیں ہر بے حیائی بے حیائی کے کام ہوتے ہیں خواب وہ کوئی گفتگو ہو بے حیائی پر مشتلی کوئی ازام لگانا ہو یا اس طرح زبانی طور پر کوئی بات غلط کہنی ہو گالی وغیرہ استہدہ کرنا ہو گالی دینا ہو یا غلط الفاظ ادا کرنے ہو یا اسی طرح سے آپ غلط الفاظ ادا کرنے نہیں سننا بھی ہو صحیح دیکھنا بھی ہو جی غلط جگہوں پر یہ سب فواہش میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تقول حکم دیا جا رہا ہے فواہشے سے قریب نہ جاؤ یعنی اپنے آپ کو نظاحت والا بناو اس لیے کی ہر وہ چیز جو فواہشہ ہے جو فوہش ہے وہ اس سے دور رہنا ضروری ہمیں اسی میں نظاحت ہے اسی میں نظاحت ہے اور جس کی شریعت میں قباحت ثابت ہو چکی ہے تو جیسے کی نظا مثال کی جہاں پر یہ لا تقرب زنہ جیسے آیا ہوا ہے زنہ کے قریب نہ جاؤ یعنی فواہشے قریب نہ جاؤ جاہلیت کے زمانے میں ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ لوگ قربت اختر لیکن شریعت نے اس سے منا کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہ کیا جائے اس سے کیا ہی ضروری ہے شکریہ ناظرین اکرام لیتے ہیں مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھی رہیے گا ناظرین اکرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں تو آئیے مہمان کی زبانی سلسلے گفتگو کو مزید آگے بڑھائے جائے محترم وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی کہ کتاب سنت سے چند مثالوں کی روشنی میں نذیح انسان کا مقام و مرتبہ اور نزاہت کی اہمیت و فضیلت مزید ارشاد فرمائے گا جی ہم جیسے کہتا ہے فواہش قریب نہ جاؤ ایسے قرآن مجید نے اس کا بھی حکم آیا ہوا ہے لا تقرر فواہشہ کی طرح سے یا لا تقرر زمین جنہ کی طرح سے حکم آیا ہو سیاب کا فتحر اپنے کپڑوں کو پاک رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آیا قرآن کریم میں سورہ المدثر مدثر کے آیت نمبر چار میں کہ وہ سیاب کا فتحر اپنے کپڑوں کو پاک رکھو آپ یہ تصور کریں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظیف انسان اور بہتر شروع سے ہی تھے اپنے کپڑوں کو پاک رکھتے تھے لیکن یہاں سیاب کا فتحر سے مراد تحارت دو طرح کی ہوتی ہے اس کو علماء نے کہا ہے کہ یہاں تحارت سے مراد فتحر تحر رکھو تحر بنو اپنے کپڑوں کو اور کپڑا چونکہ انسان کے اوپر ہوتا ہے تو گویا کی انسان باطنی طور پر اندر جو کچھ اس کے ذریعے سے جو سڑکا ہوا ہے اس کے کپڑے میں یا اس کے جسم میں ان سب کو پاک رکھنا چاہیے گویا کی تحارت باطنی بھی مراد ہے آگے ارشاد بھی فرما دی وروجز فہجر تحارت باطنی مراد ہے اب تحارت باطنی کے ساتھ کیا ہے بری بات زبان سے نہیں ادا کرو وثیاب کا فطاہر اپنے لباس کو ساف رکھو وروجز فہجر برائی سے بھی باز آ جاؤ تو گویا کی اثیاب کا فطاہر کے ساتھ داخلی طور پر انسان کے جسم و جان کے ساتھ جوج بھی برائی ایسی منسلک ہو سکتی ہے تو اس سے تحارت مراد ہے اور اسی کے مقابل دیکھئے کہ انسان جب داخلی طور پر تاہر اور پاک ہوتا ہے تو گویا کی وہ نجاست سبری ہے بلکل ہم جب بہت سے قرآنی کلمات میں غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ ایک عجیب عدب نظر آتا ہے کہ بہت سے ایسے کام جن کے بارے میں عام اور صاف الفاظ میں گفتگو مناسب معلوم نہیں ہوتی تو اشارے اور کنائے کی زبان استعمال کی گئے یہ قرآن کریم میں چند مثالیں بیان فرمائیے گا اور اس کا تعلق بھی نزاحت سے ہے جی ہاں تو یہ نزاحت ہے جیسے کہ ہمیں بیان کرتے ہیں کہ تحارت قلبی چاہیے تحارت جسمانی چاہیے اس لئے کافروں کے بارے میں کہا گیا یہ نجاست باطنی مراد ہے تو انسان کی اندرونی تحارت یعنی دل کے اتبار سے سوچنا سمجھنا یہ تحارت ہے اور بورے عقائد و افکار رکھنا یہ نجاست ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطاہرین صحیح ہے کہ اللہ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند فرماتا ہے صاف سترا رہنے والوں کو توبہ کرنے سے مطلب یہ کہ اندرونی صفائی ہو گئی جی اور اگر غور سکت توبہ کرنے کے بعد اندرونی صفائی ہی ہوتی ہے بلکل توبہ متطاہرین وہی پسند اللہ تبارک و تعالی کو ورنہ یہ کہ ظاہری صفائی ہو لیکن اندر خیالات فاسد ہو عقیدہ و ایمان بگڑا ہوا ہو حادات بری ہو اور دوسروں کے خلاف دل میں بغض و کینہ اور نفرت و عداوت کے جذبات پال رکھے ہو تو یہ کوئی صفائی نہیں ہے کی تھی کہ ایسے وہ جو تعالی میں جی ہاں اس لیسے میں قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیرات بھی انداز گفتگو کی کسی بھی چیز کو جو لوگوں کی نظروں میں قبی ہو کہنا یا کہ اس کو ایسا انداز میں کھورے ہوئے انداز میں پیش کرنا اچھا نہ ہو بلکہ وہاں پردہ ڈال کے کہا جاتا ہے اس لیے قرآن مجید میں ایسی تعبیرات جو انسانی میل جول کی ہیں میاں بیوی کے تعلقات کی ہیں لطیف پیرائے میں ہوتی ہے بات بھی ہو جاتی ہے اور لرز بھی کوئی برا نہیں آنے پاتا ہے آئیے چند مثالیں آپ کو زناحی دیں اللہ تعالی فرماتے ہیں وحیل لکم لیلت السیاء میں رفض ایلانی سائیکم یہ رفض کا رفض گرچہ کی کئی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کھلا ہوا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے بھی اور دوسری تعبیر آ سکتی تھی لیکن اللہ تعبیر نے رفض کے معنی بری بات یعنی ایسی بات جو مناسب نہ ہو بچے کہ انسان گھر میں جا کر کہ کون کون سی باتیں کرتا ہے لیکن کہاں عمل مراد ہے مراد عمل ہے تو عمل کی بجائے ایسا لفظ استعمال کیا گیا جو کہ بات کے معنی میں بات کے معنی میں لیکن نتیجہ ترن وہ اسی مقفوم درہات کرتا ہے ایسے قرآن میں جید کہا او لامستم النساء عورتوں سے تمہارا مرس ہو گیا ہو حالی کہ یہ لامستم النساء چھونے کیوں ہوتے ہیں آپس میں دونوں نے چھوا ہو لیکن یہاں چھونے سے مراد صرف نیوہ ہاتھوں سے چھونا مراد نہیں ہے بلکہ ہم بستری مراد ہے اور اسے ہی افضا بعدکم الابادن تم میں سے ایک دوسرا دوسرے کے پاس گیا ہوا ہو یہ لامستم النساء یعنی زوجین میں سے افضا بعدکم الابادن یا میاں بیوی دوسرے کے پاس پہنچے ہوئے ہوں یہ بھی باتیں کی ہوں یہ بھی اسی میں ہے یہاں ان کے ساتھ تم داخل ہوئے ہو یہاں بھی مراد وہی ہے گھر کے اندر کا کام ہے یا اسی طرح سے فلمہ تغشاہ حملت بھی حملن خفیفہ حملت حملن حملت حملن خفیفہ سورہ عراف کے ایک سو نواسی آیت میں ہے فلمہ تغشاہ جب اس پر اڑھاب لیا حالانکہ مراد یہاں بھی ہے بچہ پیدا ہونے کے پہلے جو قیفیات تاریخ ہوتی ہیں ان کا تذکرہ چلنا ہے اور بچوں کے تخلیق علیک سے مراد جائے کیونکہ طلب اور خواہش سے مراد اور یہاں تفسیر چل رہی ہے عقیدے سے متعلق چیدہ ہیں لیکن تعبیر دیکھئے کہ کھلے لفظوں میں اس لفظ کو نہیں کہا رہا ہے کہ یہاں انسان ایسا کیا و ایسا کیا ان کے ڈھکے چپے الفاظ میں جس سے اس کنائے سے اس پیرائے سے وہ مفہوم خودی سمجھ آیا جاتا ہے جبکہ لفظ کا نغوی معنی دیکھئے لغت میں تو کچھ اور نکلے گا لیکن معنوی اعتبار سے وہاں چیز صحیح نظر آتی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں بعض مقامات پر یا بعض واقعات کے بیان میں کہ بیوی کے لئے زوجہ کی وجہ مثلاً اہل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی ایک عدب کی تعلیم ہے تو یوں اس طرح ان تمام چیزوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن کی زبان حدیث کی زبان اس میں جو بھی اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ نزاہت سے بھرپور ہے اور اس میں ہمارے لئے بھی تعلیم ہے تعلیم ہے کہ امت کو بھی اسی طرح سے ایسی چیزوں کے بیان میں کہ ہماری گفتگو بھی کھنائے اور پیارے عدب کے اندر ہیں ہاں عدب کے ذریعے میں رہنا چاہیے درست بالکل اور اس میں قرآن و حدیث کے علاوہ مزید یہ ہے کہ کچھ علماء کے سلسلے میں اقوال یا ان کی جو عبارتیں ہیں علماء کے اقوال و عبارتیں بھی سلسلے میں اچھی ہیں وہ لوگ اسی چیز پر ضرارت کرتے ہیں بیان سے کہ افت و نزاہت کے مفہوم کے اندر ہمیں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہ جاری رکھنا چاہیے اور اس کا بیان ہم ابھی کچھ بعد میں بھی کریں گے صحیح ہے تو اس سلسلے میں اگر سنت کے اندر بھی کچھ اس قسم کے ضلائل پایا جاتے ہیں جن کا ذکر کر لینا ضروری ہے جن میں سے ہے جسے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک لمبی حدیث جس میں بیان کیا ہے کہ قیامت کے لوگ دن کچھ ایسے آئیں گے کچھ ایسے آئیں گے کوئی بکری لیا ہوگا اس کی آواز آئے گی کوئی اونٹ لیا ہوگا مال غریمت میں خیانت کے حوالے سے ہاں اس طرح سے کچھ اور لائیں گے جن کے پاس کچھ رقعات ہوں گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخری لوگ لیے ان سب چیزوں کیوں لے کے آئیں گے اس لیے کہ ان چیزوں کے اندر جس طرح سے عمل کرنے کا حکم تھا وہ عدا نہیں کیا اپنی زندگی ندی اور صاف نہیں رکھ گی بلکہ اس میں خیانت کیا اب کوئی مال غریمت سے اونٹ چھوڑا لے مکری چھوڑا لے یا اسی طرح سے کسی کی بھی چھوڑا لے مال غریمت ہی نہیں چھوڑی اپنی جگہ ہر جگہ غلط ہے چاہ مال غریمت سے ہو وہاں اور بھی جیزا گناہ آگئے اور اس طرح سے کسی فرد کی ہو تو بھی گناہ ہے یا اسی طرح سے رقعات لیا اہد و پیمان میں خلاف کیا ہو کوئی کاغذ لکھے دیا ہو غلط تر دیا ہو قصدن اس کو دھوکھا دینا چاہتا ہو تو ان ساری حدیثوں کے اندر یہ کہا گیا کہ میں ایسے لوگوں کو وہاں نہ پاؤں کہ اپنی گردن پر فلاں اور فلاں چیز لے کے آئیں یعنی چاہے اونٹ ہوں جس کی آواز آتی ہو بولتا ہو اور اس طرح سے بکری ہو جس کی میمیانی کیا ناپاو سے مراد یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تم بکری چراؤ گائے چراؤ پھر وہ بکری قیامت کے دن جب تم وہاں پیش ہوگے تو تمہارے کندے پہ وہ بکری چلا رہی ہوگی اور تمہارے لئے پریشانی کا سبب بن جائے کہ تمہارا یہ عمل ہاں تو مجھ سے پھر وہاں کہو کہ میرے لئے کچھ نہیں کر سکتا لہذا اپنی زندگی کو دنیا ہی میں نزی ہی بنا کر لے جاؤ لگہ آخرت میں ایسا موقع نہ آنے پائے تو اس حدیث میں ہمیں نزاحت کی تعلیم دی گئی ہے رسول اللہ سب نے خلیم مثالیں دیئے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں یہاں تک کہ انسان حدیث میں آیا وَعَلَى رَقْبَتِهِ رِقَاعُن تَخْفِقُ اس کے گردن پہ کچھ رقعات ہوں گے یا ٹکڑے ہوں گے کاغذ کے لگے دو پیمان کے اس قسم کے چیزوں کے وہ جو اوپر سے ہلتے ہوں گے اور وہ آواز کرتے ہوں گے تو گویا کہ انسانی زندگی میں چاہے مالی چوری ہو چاہے زبانی ہو چاہے تحریری ہو چاہے جہاں کہیں بھی جیسا ہو یہ سب پابندی اللہ کے رسول نے کہا ہے تاکہ آخرت میں ایسا نہ ہو کہ جس میں انسان جائے تو وہاں اس کے ذمہ کوئی چیز ہاتھا کہ سونا چاندی کا غبن بھی جیسا کچھ ہے اللہ کے حدیث ترم بھی ہے تو اس میں اللہ کے ساتھ نے کہا لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے ہماری مدد کیجئے کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم نے تو ہی پچیز بتا دیتے ہیں وہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دنیا کی زندگی نظیح ترین زندگی بنا کے آگے بڑھو اور ایک حدیث میں جیسے کی انسان نزاحت سے وہ عمل خالی ہوتا ہے جس میں ریاکاری آ جائے اپنا کوئی دنیای مقصد شامل ہو جائے اللہ کے لئے کام نہ ہو حضرت عمر کی یہ خدیث ہے جنگ چل رہی تھی لوگ کرتے ہیں فلا شہید ہے فلا شہید ہے وہ مر گیا وہ مر گیا وہ مر گیا سب شہید ہو گئے مارکے میں ایک آدمی کہا یہ بھی شہید ہے تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں آپ نے اس کو فرمایا میں تو اس کو جہنم میں لیکھ رہا ہوں کہ ایک چادر چوری کی اس نے انوال غنیمت سے اپنے لئے چھپا لیا اس کے وقت سے جہنم میں چلا گیا یہ اگر نزیح انسان ہوتا تو اس کے اندر یہ لالچ نزاحت کہاں چھوڑتا ہے انسان اب لالچ میں پڑتا ہے لالچ سے بری ہو تو یہ چیز فلا کیا وہ ہی رہنے ہمارے اس کو کوئی ضرورت نہیں پاک صاف سترہ انسان اپنے آپ کو دنی چیزوں سے پست چیزوں سے نادبہ چیزوں سے بچانے نہیں کرتا تو کہا کہ یہ سے یہ کہ چادر کی چوری کی بنیاد پر یہ جہنم میں جا رہا ہے تو گیا کہ آپ نے کہا ایک چادر کے لیے برباد کر لیا برباد کر لیا وہاں کی جنت میں جانے کے لیے وہ انسان ہے جو کی عملی زندگی میں نزیح اور صاف سترہ ہو حضرت یسوح علیہ السلام کو دیکھئے جب ان کو پر الزام لگایا گیا اور ان کو بھیجا گیا اور جیل میں چھلے گئے اپنے جانب کی جیل میں سے جب وہ خواب دیکھا اور ان کو آزاد کیا گیا تو لوگ یہ سوچتے کہ بھائی یہ تو بڑا معبر خواب ہے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے اور یہ کی اس نے بتایا کہ میں تمہاری مملکت کو اس بھکمری سے بچا سکتا ہوں اس لئے اس کو یہ مقام مل گیا ہے فاقے سے لیکن اس کے اوپر ایک الزام تھا پہلے سے اس لئے جب ان کے پاس ان کا پیغامبر آیا کہ بھی چلو آپ کو بلائے جا رہا تو کہا انہوں نے فسال فسالہما بارو نصوات اللہتی قطعنائی دیا کہلے جا کے پوچھو کہ وہ عورتیں جنہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا جبکہ مزید مصر کی بیوی نے اسے پروگرام بلا کے بنایا تھا قصدرت رہے یسف کا سورہ یسف میں موجود ہے آپ نے کہا کہ جا کے پوچھو کہ ان عورتوں کیا حال ہے جنہوں نے اپنے انگنیوں کو زخمی کر لیا تھا تاکہ یہ پتا چلے پھر انہوں نے جواب دیا کہ نہیں وہ تو پاک صاحب شترے ہیں غلطی حملوں کی تھی تو گویا کہ حضرت یسف اس موقع پر بھی اپنی نزاحت ثابت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے اس مقام طلب نزاحت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان اس طرح سے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیالا شباہ کریم ابن کریم ابن کریم شریف انسان شریف انسان کے بیٹے اور شریف انسان کے پوتے کون تھے یہ کون لوگ ہیں یسف ہیں جو بیٹے ہیں یعقوب کے جو بیٹے ہیں اسحاق کے جو بیٹے ہیں ابراہیم کے یہ پورا خاندان ہی شریفوں اور بزرگوں کا ہے کہتے ہیں کہ اگر مجھے اتنا دن جیل میں رکھا جاتا جیل میں رہے یا کوئی بھی انسان ایسے رہتا سالوں سالوں رہتا تو وہ نجات پانے بعد چلا جاتا صحیح لیکن ان کو دیکھئے یہ جو خاندان شرافت اور نجاہت والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آئے ان کے پاس تو کہا کہ نہیں پہلے جا کے میرے اس میرے اوپر لگے ہوئی اتحام کو صاف کرو صحیح یہ جو داغ لگا ہوا ہے پہلے اسے صاف کیا جائے ہاں نظیح اور سترا بعد میں بات ہوگی بعد میں بات ہوگی صحیح نظیح ترین انسان تھے اور ہمارے الیوییس میں یہی سبق ہے انبیاء کی سیرت سارے انبیاء نظیح انسان ہیں اور ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے ناظرین لیتے ہیں فیلحال مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں تو آئیے محترم مہمان کی زبانی سلسلے گفتگو کو پائے تک میل تک پہنچائے جائے شیخ وقفے سے قبل گفتگو چل لیتی کہ نزاہت یعنی پاکیس کی زبان کی مفتگو کی اقوال و افعال کی سیرت و کردار کی تو اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے مفصل گفتگو فرمائی اور اقوال سلف اور اہل علم کا جو رویہ ہے اور جو ان کی تعلیمات ہیں اس سلسلے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا حضرت عمر کا ایک عمل ہم بیان کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا پیش آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صدقات میں سے دیا یہ لے لو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی ضرورت تو نہیں ہے اس کی جو مستحقین ہیں ان کو دیکھئے اللہ کے رسول ان کو دے رہے ہیں اور یہ اپنے حالات کے ساتھ سے کہتے ہیں کہ ہم اس سے بری رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں جب تمہیں کوئی چیز ایسی آئے جس کے لئے تم امید کی نگاہ لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے ہو یہ چیز تھی یا ان کے پاس تھی یا ان کے پاس تھی مل جاتی پھر بھی تمہیں وہ چیز اللہ نے بھیجوا دی تمہاری تو تم لے لو کو یہ مشکل نہیں ہے لیکن اب اس واقعے سے دونوں تعامل سے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی طرف سے کوئی چیز دینا چاہتے ہیں صدقات میں سے آئی ہوئے ہیں اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ میرے پاس تو کھانے پینے بھر کر سامان سب کچھ موجود ہے یہ اپنے آپ کو نظیر رکھنا چاہتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک تفصیل بتاتے ہیں جو بہت سے لوگوں کے لئے کام آنے والی چیز ہے جسے ہم بتائیں گے کہ اس لئے نظاحت یہاں ہے کی نہیں اگر کسی اللہ رسول نے فرما ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس کوئی چیز ایسی آتی جس کے لئے وہ خود سے طلبگار امیدوار نہیں ہے کوشش نہیں کرتا ہے تو اس کے لے لینے میں اس کی نظاحت کی زندگی مخدوش نہیں ہوتی ہے متاثر نہیں ہوتی ہے لیکن اگر کوئی انسان طلب چاہتا ہے کہ ہمیں ان سے مل جائے وہاں لگ امید لگا کہ بیٹھا انسی مل جائے کسی طرف استشراف کلد آپ نے کہا استشراف کہتے ہیں آنکھیں اٹھا کے دیکھنا کہ بھائی فلان صاحب کے پاس انسی مل جاتا یعنی وہ اونچہ اس کو اونچہ نظر آتا ہے اپنے کو نیچہ سمجھتا ہے اس کو استشراف کہتے ہیں نظر لگا کے بیٹھا وہاں اردو میں جی سے تو آپ نے کہا ایسی اگر صورتحال ہے کہ انسان کے دل میں اور آنکھوں میں اس کی چاہت موجود ہے اور پھر وہ پاتا ہے اس طرف سے اس کی چاہت کو دیکھتے وہ بھی محسوس کرتا ہے کہ چاہتے اس کو دے دو تو کہا یہ لینا تو یہ نظاحت کی خلاف لیکن اگر وہ اس سے آتا ہے تو نظاحت کی خلاف نہیں لہذا نظاحت میں یہ نہیں کہ انسان ضرورت مند ہونے کی باوجود بھی کہیں سے بلا طلب کے آیا اور لے لے تو وہ نظیح نہیں ہے یہ ایک باریک فرق ہے جس کو بہت سے لوگ خودداری کے معاملے میں اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں اور دوسروں پر بھی ظلم کر دیتے ہیں اس لیے اس میعار کو برقرار رکھنا چاہیے اور اس طرح سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں ہم نے جو ابھی مثالیں دیئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نظاحت جیسے ہمیں عبادتوں میں ضرورت ہے ریاکاری سے خالی ہونا چاہیے تجرد اور اخلاص اور نیک نیتی کی زندگی اس میں ہونی چاہیے اسی طرح سے نظاحت ہمیں اپنے معاملاتی زندگی میں بھی رکھنا چاہیے دین میں بھی رکھنا چاہیے کسی کو دینا ہو کسی سے لینا ہو کسی کے حق ہو کسی کی مادی چیز ہو یا اسی طرح سے دوسروں کے ساتھ بات چیت ہو یہ معاملاتی زندگی ہے خرید و فروخت ہو ان سب میں نظاحت کو برقرار رکھنا یہی شریعت کا مطلوب ہے اس کی بہت ساری مثالیں حدیثوں سے ملتی ہیں ہمارے پاس بھی ہیں لیکن ہم کسی اور چیز طرف آنا چاہیتے ہیں وہ یہ ہے کہ سلف نے اس میں اپنا کیا موقف اختیار کہ ظاہر بات ہے کہ سلف کا موقف یہی ہے کہ جو حدیثوں کا مطلوب ہے یہ نظاحت کی زندگی گزارا انہوں نے اور گزارتے ہیں اور اسی طرح سے اپنی زندگی کو برقار رکھتے ہیں حضرت ابو بکر کو دیکھئے کہ اپنی زندگی میں وہ اچھائی کے اپسے پیش آتے ہیں حضرت عمر کو دیکھئے حضرت عثمان کو دیکھئے علی کو دیکھئے اسی طرح سے حضرت علی نے کہا بھی ہے حضرت علی نے کہتے ہیں سمرتن تور روئے نزاہ آدمی اگر اپنے آپ کو پاک صاف اور زاہد و عابد بنانا چاہتا ہے تو اس کو نزاحت اختیار کرنا چاہیے یعنی جس کو حدیث میں کہا گیا ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس میں امید رکھو دوسروں کے معلوم میں امید نہ مت رکھو تمہ جو ہے نہیں رکھو اللہ سے مانگو تو آدمی جب اللہ سے مانگے گا تو نزاحت کی زندگی اختیار کرے گا دوسروں کے پاس اس کی کوئی طلب نہیں رہے گی اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ اچھے لوگوں کے طریقے کار میں سے یہی ہے کہ وہ نزیح ہوتے ہیں اسی بھی ہم کہتے ہیں آدمی بڑا پاک باز ہے بڑا صاف سترہ ہے اس کی زندگی پر کوئی داگ دھبا نہیں ہے یہ سب تعریف کے الفاظ ہیں اس انسان پر جو اپنی زندگی کو صاف ستری رکھتا ہے نزیح جس کو ہم کہتے ہیں جس نے تعریف بتائی کہ نزیح وہ انسان ہے جو ہر طرح کی برائیوں سے اپنے کو دور رکھے اور بھلائیوں در قدم بڑھائے اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ دوسروں سے مانگا نہ کرے بھرے درجہ اس طرح کی نزاحت کے سب سے منافع جو چیز آتی ہے دناعت آتی پستی آتی ہے آپ کو ظلیل کرنا آتا ہے اور ظلیلت یہی انسان کے لئے اچھی چیز نہیں ہے لہذا انسان کے پاس ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لئے جو کسی اہدے پر ہوں اہدے پر ہوں اور ان کے اہدے کی بنیاد پر لوگ ان کے قریب آنے اور اس طرح سے ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں صحیح اسی لئے عمر ابن عزیز نے جو پانچ خاص طور پر بیان کی یعنی جو کوئی کسی بڑے عہدے پر ہیں آہ لوگ ان سے کچھ حاصل بھی کرنا چاہتے ہاں لیکن اس کے لئے کچھ پیش بھی کرنا چاہتے ہیں ہاں اسی لئے عمر ابن عزیز نے کہا قادی کی بعض صفات بیان کی جی ان میں سے کہا کہ اس کی ایک صفت یہ ہونی چاہیے جس میں اس کے اندر لالش سے نزیح ہو صحیح لالش سے دور گئے اس لئے کہ لالش میں پڑھنے کے بعد انسان کے عقلی ایسر زبان اس کے میلان سب پر فرق پڑتا ہے جی اس لئے کہ جب لالش ہے تو اس طرف وہ بھی مائل ہوتا ہے تمہا کی طرف اور جب مائل ہوتا تو اس کے دل و دماغ سنبھل ہوتا ہے تو فیصلہ اعتدال سے ہٹ کر کے جانبی ہو جاتا ہے جی اب قاضی ہیں یا کسی بھی مہدنے پر ہیں عام تصور تو یہ ہے کہ کوئی اس سے کچھ مانگے گا لیکن یہاں آپ کی گفتگو یہ چل رہی ہے کہ وہ کسی سے کچھ نہ کچھ لینے کا لالش نہ رکھے تو اسے کیا دیا جا سکتا ہے یعنی رشوت اب وہ دوسرے لفظوں میں تمہا اس کی کس چیز پر اس کی تمہا کو پوری کرنے کے لئے انسان دنیا میں مالی فائدہ ہی پہنچاتا ہے اپنی عبادت تو نہیں دے سکتا عبادت تو منتقل نہیں ہوتی ہے مالی فائدے میں سے اس کے لئے کچھ اضافہ کر دینا کوئی مادی چیز دے دینا کوئی اس کا کام کر دینا بلا پیسے کے یہ سب مالی فائدہ ہی ہے ان کو نچوڑ کے دیکھئے تو مالی فائدہ کئی طرح سے پہنچا جاتا ہے کام کر کے اس کے درجات میں بڑھا اتری کر کے کچھ اور کر کے یا پیسہ دے کر کے یا اسی طرح سے اور بھی کچھ کر کے تو دنیا کی زندگی تو مادی زندگی پر مبنی ہے اور اگر انسان تمہ رکھتا ہے دوسروں سے تو اس کو دنیا کی لوگ وہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں آخرت میں پہنچ کر کے تو دنیا میں کوئی نیکی ایسی نہیں دے سکتا آخرت میں دینے والا ہائی ہے تو اسی صورت میں ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے یہی سیانت و حفت اور نزاحت ہے اور لالچ اور دوسروں کے اندر غور کرنے یا اس کے مالوں کے بارے میں غور کرنے یا فائدہ حاصل کرنے کی بیس پہ کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ کام اخلاص اور اللہ للاحیت کے ساتھ کرنا چاہیے تو یہ جو کچھ آپ نے گفتگو فرمائی اتنی مفصل نزاحت کی اہمیت کے بارے میں تو نزاحت کا فائدہ کیا ہے کچھ ارشاد فرمائی گا نزاحت کا فائدہ حقیقت میں یہ ہے کہ یہی لوگ متقی ہیں اور متقیوں کا بدلہ جنت ہے اس لیے کہ جیسے کہ اللہ نے فرمائینا ما اتقبر اللہمی المتقین اس کی تفسیر کرتے ہوئے موسیٰ ابن عائن نے کہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کا قبول کرتے ہیں متقیوں سے تو کہا کہ یہ لوگ دوسروں کی چیزوں سے کے بارے میں بچتے ہیں اور صرف حلال چیزیں اختیار کرتے ہیں صحیح ہے بلکہ بعض حلال چیزیں جو ان کے درست تھیں اس میں بھی میاری چیز جو کی اونچھے مقام کی ہوتی ہے حلال کی بھی درجات ہوتے ہیں ان میں میاری چیز کو اختیار کرتے ہیں اور ایسی صورت میں پھر وہ حرام سے تو بہت ہی دور رہتے ہیں اور یہی نتیجہ ہے کہ وہ لوگ متقی ہوتے ہیں متقی کے معنی بچنے والا متقی کے معنی بچنے والا بچنے والا رضائل میں جانے سے اپنے آپ کو بچانے والا ہی بچنے والا ہے اور نزاہت کا بھی یہی مفہوم ہے تو گویا کہ متقی جن کے تگانے جنت میں ہیں وہ اس کو نزی ہونا متقی ہونا ضرورت اس کا بدلہ ایسا انسان جو اپنے اندر متقی کی صفت رکھتا ہو وہ جنتی ہوتا ہے ان المتقین فی جنات ونہر کبھی فرمایا ہے کہ ان المتقین فی جنات وعیون ان المتقین فی جنات ونعین ان کے لئے تو بار بار جنت کا تذکر آیا ہوا ہے اور یہ کہ تو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی اور کچھ فوائد اسی طرح سے آئیے ہم ان کے اور مزید فوائد بیان کرتے ہیں مزید فوائد بیان کرنے میں یہ ہے کہ انسان جب نزی ہوتا ہے اسے دنیا کی چیزوں کے اندر لالچ نہیں ہوتی اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو اس بھی لالچ نہیں ہوتی ہے تو اللہ کا خالص اطاعت گزار ہوتا ہے اس لئے جو نعمتیں اس کے پاس ہیں یا جو آنے والی ہیں یا جن کو طلب کرتا ہے وہ اللہ سے طلب کرتا ہے تو اس کا اطاعت گزار اور شکر گزار ہوتا ہے اسی طرح سے اگر اس صفت سے وہ متقصیف ہے کہ اسے اپنی ضرورتوں کو اللہ سے لینا ہے دنیا کی چیزوں میں دنیا کے لئے ہوں کے بارے میں اس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ ہم کو فلاں آدمی ہمار پر احسان کرتے ہوئے دے دے یا کہ ہم اس کی ضرورت مل جائے اپنے حقوق کی تلاشت کرتا تو صحیح ہے اس کی جو حقوق بندے دنیا وہ لیتا دیتا ہے وہ تو حق ہے اس کا تجارت کرتا ہے لیتا خریدتا دیتا وہ تو اس کے حقوق ہیں لیکن لوگوں سے بلا کسی سبب کے یوں ہی لینا کی ہم کو مل جانا چاہے جبردستی یا ایک ہی ایسے راستے پہلا کرے جس سے اس کو مل جائے جو صحیح راستے نہ ہوں تو اس سے یہ نظاہت کے خلاف ہیں اور اس طرح سے انسان پشتی میں جاتا ہے تو جب ایک انسان کا تصور یہ ہو اور سوچ یہ ہو کہ مجھے جو لینا ہے اللہ سے لینا ہے لوگوں کے سامنے خود کو میں نے بیعزت نہیں کرنا تو جب اللہ سے لینا ہے تو مجھے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی پابندی کرنا ہوگی اور اگر غرلاللہ سے کچھ لالچ رکھتا ہے تو ان کی اطاعت کرتا ہے تو یہ غرلاللہ کی اطاعت منافع ہو جاتا ہے صحیح اپنے آپ کو ایسی پستی میں یا لوگوں سے امید اور لالچ میں نہیں ڈالتا جس کا ندیجہ برا نکلے اسی طرح سے اس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ جب انسان غیروں کی چیز میں یا غیروں کی بارے میں یا غلط کاموں کے سلسلے میں اپنے آپ کو نظیر رکھتا ہے تو اس کی زندگی قناعت پر مبنی ہوتی ہے صحیح اور قناعت بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے انسان یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ کے سوا کسی اور سے کچھ چاہیے نہیں قناعت قانع ہو گیا تو یہ بہت اچھا اخلاق ہے وضاتے خود اس کا بہت بڑا فائلہ کہ انسان نظیر ہے یعنی دوسروں کی چیزوں کے بارے میں یا دوسروں سے غلطی کرنے کے بارے میں ہر حال بھی سوچتا ہے کہ ہمارا جو کچھ کام ہو لیلہ فیلہ ہونا چاہیے اللہ کے لئے کرتے ہیں اللہ کے لئے جیتے ہیں اللہ کے لئے مرتے ہیں تو انسان انسان قانع ہوتا ہے اور پرحزگار بھی رہتا ہے اسی طرح سے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر ایسا انسان ہے تو بلا شبہ وہ اللہ کی محبت کا مستحق اللہ طرح اسے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ اس لئے کی وہرے انسان جو آپ نے آپ کو سارے لوگوں سے تعلقات دنیاوی بمعنی اس یہ کہ ان سے تمام لالچ رکھتا ہو امید رکھتا ہے اسے کٹ کر کے اللہ سے لینا اللہ سے ماغنا اللہ پر امید رکھنا اور اللہ پر توقع کرنا اس سے محبت کا باعث ہو جائے تو یہ آپ نے بہت اہم ترین بات ارشاد فرمائی کہ نزاہت سے قناعت پیدا ہوتی ہے اور یوں یعنی انسان جب خود کو پاک صاف رکھتا ہے تو اللہ اسے محبت فرماتا ہے مزید یہ کہ خلق خدا یعنی اللہ کے بندوں کی نگاہوں میں بھی وہ محبوب اور پسندیدہ انسان بن جاتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ صاف سترہ انسان کسی کو ستاتا نہیں کسی کو گالی نہیں بگتا کسی سے کچھ مانگتا بھی نہیں ہے نہ کسی کا روپیا پیسہ دباتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے اور اللہ کے بندے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں محاشرے میں اسے محبت عزت احترام اور عدب یہ تمام چیزیں نصیب ہوتی ہیں اس لئے کہ وہ انسان مسئلہ خیش نظر نہیں یادتی ہیں جی بالکل و خود غرض نہیں ہے تو اس صفت کو اپنانے کی بدولت یہ مقام و مرتبہ نصیب ہوتا ہے کہ جس صفت کا نام نزاد اور جس کے بارے میں آج ہم نے آپ سے یہ گفتگو سنی ہے پروگرام کے اختتام پر تہے دل سے ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور رہنمائی فرمائی لہذا جزاکم اللہ خیر احمد اختتامی لمحات به ناظرین کرام تہے دل سے ہم آپ کے بھی شکر گذاریں گے آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا البتہ چونکہ یہ موضوع فی الحال نامکمل ہے لہذا آپ سے ہمارا یہ وعدہ رہا کہ انشاءاللہ بہت جلد آئندہ ملاقات کے باقع پر یہی موضوع اور یہی محترم مہمان ہوں گے اور تب اس گفتگو کو مزید آگے بڑھانے کی قرص سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے دیجئے اجازت فی امان اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم موسیقی